خوشاندیر قاضی صاحب خوشاندیر قاضی صاحب خوشاندیر قاضی صاحب میں دے رہوں خالص گائے کے چمرے کا ہے یہ گائے کا چمرہ تو مجھے نہیں لگتا لیکن ذرا دیکھو اسے آپ سچ کہتے ہیں قاضی صاحب اصل چمرہ نہیں ہے بکری کے چمرے سے بنا ہے دسہ شرفیوں سے زیادہ کا نہیں ہے یہ غلطی سے رکھ دیا ہوگا اگر آپ چاہے تو دوسر دکھا دوں اس کے گلے میں تاک ڈال کر اسے بزار میں خوباہ مجھے معاف کر دیں بس یہی روٹیاں بچی ہیں کیا بہت شکر ہے قاضی صاحب آج زیادہ بکری ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ وہ یہ روٹیاں کل کی بچی ہوئی ہیں جانوروں کو ڈالنے کے لیے رکھی ہیں کافی تازہ اور ہلکی روٹیاں ہیں کتنے خوش قسمت ہیں تمہارے جانور ہاں فنجے صاحب اسے دولو تو ذرا یہ تو وزن میں بھی کم ہے جناب اب ذرا ذائقہ بھی دیکھیں اس کا کیسا ہے ہاں گندم کی آٹے میں مکعی کا آٹا بھی ملایا ہوا ہے تم نے سستا مال بنا کر مہنگا بیچ رہے ہو اور وزن بھی کم ہے دیکھ رہے ہو کس قدر بیمان ہے یہ شخص معافی چاہتا ہوں صاحب آئندہ کبھی نہیں ہوگا توبہ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا یہ فعل اسلام کی اصولوں کی خلاف ہے کم وزن اور ملاوٹ والی روڈی فروغ کرنا بہت بڑی غلطی ہے اور یہ غلطی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے جس کی تمہیں سزا ملے گی اس کو گھر کے دروازے پر کیلوں سے باندھو اپرت عالم کی خازی صاحب توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا چھوڑ دے آگا خزی صاحب کا کبھی کربتا ہوں ، خرکی صاحب خاشتار ہوں ملے گزی منہ چوچے ملے گزی چوچے خلی بوووگ موسیقی